ہلو آج میں جو سبجی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے جھٹ پڑ بل کر ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس بار جو کندرو کی سبجی ہے میرے طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں بتاؤں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ سبجی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر 500 گرام لیے ہیں کندرو اور انہیں دھو کر کے رکھ لیا تھا بس یہاں پر اس کے سائٹ کو اس طرح سے کاٹ کر کے گول گول ہمیں کندرو کو کاٹ کر کے ریڈی کر لینا ہے نہ تو اس کو آپ کو زیادہ باری کاٹنا ہے اور نہ ہی جو لال والے کندرو آتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر کاٹنے ہیں چلیے گیس کی اور چلتے ہیں کڑائی میں نے گیس پر رکھ دی ہے دو چمس تیل رکھ دیا ہے تیل کے گرم ہوتے یہاں پر کٹے ہوئے ہم کندرو ایڈ کر دیں گے یہاں پر ابھی آپ کو اور کچھ بھی مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے صرف اسی طرح سے پان سے سات منٹ اچھے سے کندرو کو بھون لینا ہے اور پان سے سات منٹ بار اسے ہمیں الگ پلیٹ میں نکال لینا ہے پھر سے وہی میں نے کڑائی گیس پر رکھ دیا اس میں دو چمچ پھر سے تیل ایڈ کیا ہے جیرہ آدھا چمچ اور آدھا ہی چمچ اس میں جائے گا رائی اور ان دھونوں کو اچھے سے ہمیں چٹکنے دینا ہے چار سے پانچ میں نے یہاں پر ہریمٹ چیلی ہے جنہیں بیچ میں سے میں نے کٹ کر کے لمبا لمبا ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئے میں یہاں پر پیاج ڈالوں گی آپ یہاں پر جو پیاج ہے ایک دم باری کٹ کر کے ہی ایڈ کریے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اس سبجی میں کافی اچھا آتا ہے اور پیاج کو ہمیں ایک بار سوٹک کر لینا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا ہے براؤن نہیں کرنی ہے صرف اس کا کچھاپن نکالنا ہے دو منٹ تک ہی آپ کو بھوننا ہے اب اس میں مسالہ ایڈ کریں گے حلدی پورڈر جائے گا آدھا چمج ایک چمج لال میرچی پورڈر اور ایک چمج جائے گا اس میں دھنیا پورڈر آدھا چمج جیرہ پورڈر اور آدھا چمج گرم مسالہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہمیں مسالے کو ایک بار اچھے سے بھون لینا ہے گرم مسالہ آپ اس میں ضرور ایڈ کریے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اس میں کافی اچھا بھی آتا ہے اور اس کے خوشو بھی کافی اچھی آتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں یہاں پر پانی ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ چمچ ہی میں نے یہاں پر پانی لیا ہے اور مسالے کو اچھے سے ایک سے دو منٹ ہمیں بھون لینا ہے اور اب بس ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کندرو بھون کے رکھے دیں بس وہی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے میں یہاں پر ایک چمچ نمک کا ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور کوانڈیٹی کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریے کیونکہ میں نے یہاں پر پانچ سو گرام کندرو لیے تھے تو بس اس میں یہاں پر اس طرح سے ایک بار پھر سے ہمیں اسے اوپر سے نیچے تک کندرو کو ملا دینا ہے کیونکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ ہماری پوری سبجی میں لگنا چاہیے اور اس میں آدھا کپ اب میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی آپ کو یہاں پر نورمل پانی ہی لینا ہے آدھا کپ ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں اور آدھا کپ ڈال کر کے اس طرح سے ڈھک کر لو فلم پر ایک دم آپ کو دس منٹ اسے پکا لینا ہے یعنی جب تک ہمارے کندرو پکتے نہیں ہیں آپ کو اسے پکا لینا ہے اور یہ دیکھئے دس منٹ واد ہمارے سبجی میں اچھی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور یہ دیکھئے کنسسٹینسی دیکھئے آپ دیکھئے کتنی سبجی ہماری ٹیمٹنگ لگ رہی ہے آپ اسے روٹی پرانٹھا کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ روپی ہے بڑا والا چمچ ہے میرا ایک چمچ بھنا ہوا بیسن ڈال دوں گی آپ اس بار بیسن کے ساتھ یہ گندرو کی سبجی بنا کر جرور انجوئے کریں اس سے بہت ہی اس میں اچھا دیشت آتا ہے یہ دیکھئے ایک بار ہم اسے ملا دیں گے کیونکہ ہم نے بھنا ہوا بیسن اس میں ڈالا ہے تو اسے زیادہ پکانے کی جرورت نہیں ہے اب بس میں ڈال دوں گی اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اسے ملا دیں گے آپ مجھے بتائیے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کونسی سٹی سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ نے مجھے ابھی تک میرے انسٹاگرام پر فالو کیا کی نہیں اگر نہیں کیا ہے تو جٹ پٹ سے جا کر آپ مجھے میرے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے ایسی نئی نئی ریسیپی کے لیے میں اس کی آئی ڈی نیچے description box میں mention کر دوں گی اور یہ دیکھئے میں آپ کو ایک باؤل میں نکال کر کے یہ سبجی دکھا دیتی ہوں دیکھ رہے آپ بہت ہی تیسٹی دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے تو اس بار یہ کندروں کی سبجی اس طرح سے بنانا تو بنتا ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you